کہ چھبیسویں آئینی ترمیم کے بعد یہ تنقید ہو رہی ہے اور آئینی ماہرین یہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ عدلیہ ریاستی ادارہ ہے عدلیہ ریاست کا بنیادی ستون ہے مگر ان ترامیم کے بعد عدلیہ حکومت اور پارلیمنٹ کا ماتحت ادارہ بن کر رہ جائے گا چھبیسویں آئینی ترمیم کے حوالے سے مسلسل یہ بحث ہو رہی ہے کہ ان ترامیم کا مقصد جسٹس منصور علی شاہ کو چیف جسٹس بننے سے روکنا ہے اس سے پہلے یہ بحث ہوتی رہی کہ ان ترامیم کا مقصد جسٹس قاضی فائد عیسیٰ کو توسیح دینا ہے حالانکہ وزیر قانون عظم عزیز تارر نے کئی ماہ پہلے ہمارے پروگرام میں واضح کر دیا تھا کہ جسٹس قاضی فائد عیسیٰ کسی بھی قسم کی توسیح لینے سے انکار کر چکے ہیں ساتھ ہی ان ترامیم کی ٹائمنگ پر بھی بحث ہوتی رہی ہے اور اب بھی ہو رہی ہے مگر ان ترامیم کے مستقبل کی سیاست اور عدالتی نظام پر کیا اثرات ہوں گے اس پر بات نہیں ہو رہی ہے اس پر اس طرح بحث نہیں ہو رہی ہے جس طرح ہونی چاہیے کیونکہ ملک کا مستقبل ان ترامیم سے جڑا ہے چھبیس میں آئینی ترمیم میں کچھ ترامیم ایسی ہیں جو مستقبل میں عدلیہ کی آزادی اور خود مختاری پر اثر انداز ہوں گی حکومتی مداخلت بڑھے گی اور حکومت نہ صرف اپنی مرضی سے چیف جسٹس تائنات کر سکے گی بلکہ آئینی معاملات میں اپنی مرضی کے فیصلے کروا سکے گی اور شاید حکومت کو یہ بات مستقبل میں اپوزیشن میں جا کر سمجھ آئے گی مگر ہم ماضی کی کچھ مثالیں دے کر سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ مستقبل میں جو ہونے والا ہے اگر حکومت کو اس کا خوف نہیں ہے تو ماضی کی باتیں دیکھ کر شاید آ جائے عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ ایک پیج پر تھے عمران خان خود یہ کہہ چکے ہیں کہ ایجنسیاں ان کی حکومت میں قانون سازی کے لیے پارلیمنٹریانز کو پارلیمنٹ میں لاتی تھی عمران خان ہی کے دور میں چیئرمن سینٹ سادق سنجرانی کے خلاف تیریک ادم اعتماد آئی تو اپوزیشن اکثریت یعنی چونسٹھ سینٹرز ہونے کے باوجود ناکام ہو گئی اور اپوزیشن کے امیدوار مرہوم حاصل بزنجوں نے اس کی ذمہ داری جنرل فیض حمید پر ڈال دی تو سوچئے اگر اسٹیبلشمنٹ عمران خان کے لیے پارلیمنٹ میں دو تہائی اکثریت کا انتظام کر دیتی اور یہ ترامیم عمران خان کے دورے حکومت میں ہو جاتی تو نہ تو ان کی عدلیہ کے عزاج جس کے ساتھ محاضر آئی ہوتی اور نہ ہی ان کی حکومت ختم ہوتی وہ تحریک ادم اعتماد کے بعد سپریم کورٹ کی آئینی عدالت سے اپنی مرضی کا فیصلہ دے لیتے ان کو اور اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کو خوف تھا کہ الیکشن کے وقت جسٹس قاضی فائد عیسیٰ چیف جسٹس ہوں گے اس لیے ان کا راستہ روکنے کے لیے ان کے خلاف ریفرنس لایا گیا اور اگر آئین میں ایسی ترامیم اس وقت ہوتی تو انہیں ریفرنس لانے کی ضرورتی نہ پڑتی مگر پہلے آپ کو بتاتے ہیں کہ حکومت نے کس طرح آئینی ترامیم کے ذریعے عدلیہ پر حکومتی اثر بڑھایا ہے پھر آپ کو ماضی کا معاملہ بھی بتائیں گے 26 میں آئینی ترامیم کے ذریعے جیوڈیشل کمیشن کی فارمیشن تبدیل کی گئی ہے جیوڈیشل کمیشن کے پاس نہ صرف ججز کی تائناتی کا اختیار ہوگا بلکہ جیوڈیشل کمیشن آئینی بینچ بھی تشکیل دے گا نئی ترامیم کے مطابق جیوڈیشل کمیشن کے سربراہ چیف جسٹس آف پاکستان ہوں گے جبکہ سپریم کورٹ کے تین سینئر ترین ججز اور آئینی بینچز کے سینئر ترین ججز اس کے رکن ہوں گے اس کے علاوہ وفاقی وزیر قانون اٹورنی جنرل اور پاکستان بار کانسل کا نمائندہ جیوڈیشل کمیشن کا رکن ہوگا ساتھی قومی اسمبلی اور سینٹ میں حکومت اور آپوزیشن سے ایک ایک نمائندہ یعنی کل چار عراقین پارلیمنٹ جیوڈیشل کمیشن کے رکن ہوں گے اس کے علاوہ سپیکر قومی اسمبلی کی جانب سے نامزد کردہ ایک غیر مسلم یا خاتون بھی دو سال کے لیے کمیشن کی رکن ہوں گی جو رکنے پارلیمنٹ نہ ہوں مگر ٹیکنو کریٹ کے طور پر سینیٹر بننے کی اہل ہوں یعنی نئی ترمیم کے ذریعے جیوڈیشل کمیشن میں نون ججز عراقین کی تعداد بڑھا دی گئی ہے وزیر قانون اٹونی جنرل دو حکومتی عراقین اور سپیکر کی جانب سے ایک نامزدگی کے بعد حکومتی عراقین کی تعداد پانچ ہو گئی ہے اور اس کے علاوہ اگر بار کے نمائندے اور کوئی جج حکومتی موقف کی حمایت کرتا ہے تو صورتحال واضح طور پر حکومت کے کنٹرول میں چلی جائے گی اور ظاہر ہے ججز میں اختلاف تو ہوتا ہی رہا ہے اور اس وقت بھی موجود ہے بار کی حمایت اس وقت حکومت کے پاس موجود ہے اس طرح حکومت نہ صرف ججز کی تقروری اپنی مرضی سے کر سکے گی بلکہ حکومت اپنی مرضی سے آئینی بینچ تشکیل دے سکے گی اور جب چاہے آئینی بینچ کو تبدیل کر سکے گی کیونکہ آئینی بینچ کی تعداد یا مدت ترمیم میں متعین ہی نہیں ہے اور جیڈشل کمیشن کو یہ اختیار دیا گیا ہے کہ وہ جب چاہے آئینی بینچ کو تشکیل دے سکتا ہے اسی طرح چیف جسٹس کی تائناتی کرنے والی پارلیمانی کمیٹی میں بھی حکومت کو اکثریہ تحاصل ہوگی حکومت اپنی مرضی سے تین سینئر ترین ججز میں سے ایک جج کو چیف جسٹس بنائے گی یعنی یہ سوال اٹھتا ہے کہ ٹاپ تین سینئر ترین ججز کیسے اپنے فیصلوں میں ہزاد ہوں گے اور کیوں چیف جسٹس بننے کے لیے حکومت کی طرف نہیں دیکھ رہے ہوں گے اگر مستقبل کے لیے حکومت کو یہ بات سمجھ نہیں آ رہی ہے تو ماضی میں اگر یہ اختیارات عمران خان کے پاس ہوتے تو انہیں جسٹس قاضی فائد عیسیٰ کے خلاف ریفرنس دائر کرنے کی ضرورتی نہ پڑتی مئی 2019 میں عمران خان کے دورے حکومت میں جسٹس قاضی فائد عیسیٰ کے خلاف ریفرنس دائر کیا گیا اور کوشش کی گئی کہ جسٹس قاضی فائد عیسیٰ کو ستمبر 2023 میں چیف جسٹس بننے سے روکا جائے یعنی الیکشن سے پہلے چیف جسٹس بننے سے روکا جائے اگر 26 پہ آئینی ترمیم اس وقت ہو چکی ہوتی تو حکومت قاضی فائد عیسیٰ کا راستہ روکنے کے لیے ریفرنس دائر کر کے محاضر آئی کے بجائے تین سینئر ترین ججز میں سے اپنے پسند کا جج چیف جسٹس بنا دیتی اور ظاہر ہے ٹاپ تھری سینئر ججز میں جسٹس اجازو لحسن بھی ہوتے تو یہ اندازہ لگانا مشکل نہیں ہے کہ چیف جسٹس کون ہوتے اسی طرح تحریک ادم اعتماد کے موقع پر سپریم کورٹ کے پانچ رکنی بینچ نے ڈیپٹی سپیکر کی رولنگ کا ندم قرار دی اور سپیکر کو تحریک ادم اعتماد پر رائے شماری کی ہدایت کی جس کے نتیجے میں عمران خان کی حکومت ختم ہوئی اگر 26 پہ آئینی ترمیم ہو چکی ہوتی تو عمران خان اپنی مرضی کے ججز کا آئینی بینچ بنواتے اور اپنی مرضی کا فیصلہ لے لیتے اسمبلی کے ساتھ ساتھ ممکنہ طور پر اپنی حکومت بھی بچا لیتے یہ ماضی کی مثالیں ہیں جو مستقبل کا نقشہ واضح کر رہی ہیں کہ کس طرح سے نئی آئینی ترامیم عدلیہ کے معاملات میں اس حکومتی مداخلت کو بڑھا دیں گی اور حکومت اپنی مرضی سے چیف جسٹس لگا سکے گی اپنی مرضی کے آئینی بینچ بنوا کر اپنے مطلب کے فیصلے لے سکے گی اور ابھی تو نون لیگ پیپرز پارٹی اور ایم کیو ایم ایک پیج پر ہیں اگر حکومت کا کہیں اور سے سیم پیج نہ رہا تو ان جماعتوں کے ساتھ بھی نہیں رہے گا اور اگر اس صورت میں پارلیمانی پارٹی کی دوتیہ اکثریت نے کسی ایک نام پر اتفاقی نہ کیا تو کیا ملک کا چیف جسٹس ہی نہیں بنے گا اس کے علاوہ ایک اور اہم معاملہ آئینی بینچز کی تشکیل کا ہے پیپرز پارٹی کے چیرمن براول بھوٹو ذرداری مسلسل یہ کہتے رہے بار بار کہتے رہے کہ آئینی عدالت بنائیں گے جس میں چاروں صوبوں کی نمائندگی ہوگی مگر چھبیسویں آئینی ترمیم کے تحت آئینی بینچز میں جہاں تک ممکن ہو سکے تمام صوبوں کو برابر نمائندگی دی جائے گی یہ کہا گیا ہے یعنی جو آئینی بینچ بنیں گے اس میں چاروں صوبوں کی نمائندگی ہو سکتی ہے یعنی لازمی نہیں ہے کہ بینچ میں چاروں صوبوں سے تعلق رکھنے والے ججز ہوں گے اکثریتی ججز کسی ایک صوبے سے بھی ہو سکتے ہیں جنہیں مینج کرنا آسان ہو سکتا ہے یعنی چھبیسویں آئینی ترمیم کے ذریعے عدلیہ کو حکومت کا ایک ماتحد ادارہ بنایا گیا ہے بلکہ اس سے بھی زیادہ کمزور کر دیا گیا ہے حالانکہ عدلیہ ریاست کے بنیادی ستونوں میں سے ایک ہے حکومت کا حصہ نہیں ہے چھبیسویں آئینی ترمیم کی صرف ٹائمنگ عام نہیں ہے بلکہ اس کو پورے سسٹم پر پڑھنے والے اثرات اس سے زیادہ اہم ہیں اسے جوڈیشل کمیشن میں حکومتی اثر و سوک کے ذریعے اپنی مرضی کے ججز لگانے اور آئینی بینچ بنانے کا اختیار اور پارلیمانی کمیٹی کے ذریعے اپنی مرضی کا چیف جسس لگانے کا اختیار کسی بھی حکومت کو غیر معمولی اختیارات دے سکتے ہیں اور دیں گے اگر ان تمام اختیارات کو مل کر دیکھا جائے تو سوچئے اس ملک کی عدالتی نظام کے ساتھ کیا ہوگا اس لئے ان ترامیم سے ریاست کا دوسرا ستون یعنی عدلیہ کی ازادی کو ناقابل تلافی نقصان پہنچ سکتا ہے اور پورا نظام کمزور ہو کر ٹوٹ پوٹ کا شکار ہو سکتا ہے